اس لئے کہ یہ اس وقت بھی نبی تھا جب ساری کائنات میں کچھ نہ تھا اور چونکہ ہم نے اسے عصمت کے درجے بر فائز کیا ہے اور اس کے معصوم ہونے کا کمال یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی معصوم تھا جب لفظوں کا بھی وجود نہ تھا مگر یہ عصمت کی منظلوں پر تھا اور چونکہ ہمیں اس ذات والا صفات کو معصوم مانتے ہیں تمام عالم اسلام میں تو ہمیں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ معصوم کب سے ہیں تو جب یہ سوال ہو کہ یہ معصوم کب سے ہیں تو جواب بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے لفظ کب کا وجود نہ تھا مگر یہ معصوم تھے جب یہ دریافت ہو کہ کس جگہ معصوم تھے تو جگہ نہ بنی تھی مگر یہ معصوم تھے تو پھر تھا کیا سکوت بے جان لا زوال سرناٹے نہ حروف نہ جملے نہ عبارتیں نہ ہم نہ آپ نہ کب نہ کہاں نہ سوال نہ جواب کچھ نہ تھا مگر یہ معصوم تھے اور یہ جملہ بچوں تک پہنچا دوں کہ قدرت نے معصوم کو دو قسم کی منزلوں پر تقسیم کیا ایک اسمت کبرا کی منزل پر معصوم ہے اور ایک اسمت سغرہ کی منزل پر معصوم ہے جنہ قدرت نے اسمت سغرہ کی منزل پر معصوم بنایا ہے وہ ہمارے نبی کو چھوڑ کے سوالاک معصوم انبیاء ہیں اور جنہ قدرت نے اسمت کبرا کی منزلوں پر فائز کیا ہے وہ چہاردہ معصومین کی حیثیت سے ہیں جو اسمت سغرہ کی منزلوں پر فائز ہیں میں جملہ بڑی لطیف ریایت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو اسمت سغرہ کی منزلوں پر فائز ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی کسی موقع پر ان کے دامن پر غبار ترکی اولا بیٹھ سکتا ہے لیکن جو اسمت کبرا کی منزلوں پر ہیں جو اسمت کبرا کی منزلوں پر ہیں ان کے دامن پر غبار ترکی اولا بھی نہیں بیٹھ سکتا اور اس بات کو واضح کیا ہے مرہوم اہل سنت شاعر نظیر بنارسی نے اپنے ان چار مصروں میں اس لئے کہ جب بھی شہرہ چار مصرے نظم کرتے ہیں تو سارا اعتمام چوتھے ہی کے لیے کیا جاتا ہے بھائی ملادہ فرما رہا جب بھی شہرہ نظم کرتے ہیں تو سارا اعتمام چوتھے کے لیے کرتے ہیں اور مرہوم نظیر بنارسی کہتے ہیں خدا غریقِ رحمت کرے انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کیا کہتے ہیں کہ دراتا ہے مجھے معشر سے وائز بس سلیقہ دیکھی آپ کہتے ہیں دراتا ہے مجھے معشر سے وائز وہی معشر جو میدانِ علی ہے دراتا ہے مجھے معشر سے وائز وہی معشر جو میدانِ علی ہے یہاں پیبند ہیں دھبے نہیں ہیں سارا اعتمام چوتھے کے لیے دراتا ہے مجھے معشر سے وائز وہی معشر جو میدانِ علی ہے یہاں پیبند ہیں دھبے نہیں ہیں الگ دنیا سے دامانِ علی ہے بھائی توجہ ہے آپ کے آپ پولادہ فرمایے ایک شلاوات بر محمد و حالی محمد میں نے اپنی گفتگو آپ کی ساماتوں کے حوالے کی اور یہ وہ ذاتِ گرامی قدر ہے جسے اپنے عصمت کی منزلوں پر فائز کیا اور یہ جملہ بطور خاص انہیں معصوم اس لیے بنایا تاکہ ان کا کوئی عدو اور منصب بڑھ جائے ایسا نہیں ہے ان کو معصوم اس لیے بنایا تاکہ شریعت محفوظ رہ سکے جب تک شریعت معصوم ہاتھوں میں رہی بارہ تھے سب کے مزاج ایک جیسے جب شریعت غیر معصوم ہاتھوں میں چلی گئی آج تک سب کچھ تو مسلمانوں نے دیکھا مگر نبی کی نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو سکا بھائی ملاعظہ فرما رہے آپ خرد بین سے مسلمانوں نے سرکار کی زلفوں کا معاینہ کیا نبی کی کجراری آنکھوں کا کاجل دیکھا سرکار کی سرائیدار گردن دیکھی بھائی ملاعظہ فرما رہے آپ سب کچھ عالم اسلام نے دیکھا مگر نہ دیکھا تو نماز کا طریقہ سلوات پڑھئے محمد والے سب کچھ دیکھا عالم اسلام نے مگر نماز کا طریقہ نہ دیکھ سکے کیوں اس لئے کہ یہ عصمت کی بارگاہ سے روگردانی کا نتیجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں اب پھر سوال پیدا ہوا یہ جملہ صرف نوجوانوں کے لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ جب انہیں معصوم مانتے ہیں اور چودہ سو برس پولانی تاریخ دوراتے ہیں تو کیا تاریخ انسانیت میں دوسرے ایسے افراد نہیں بائے جاتے جن کی زندگیوں کو آئیڈیل بنایا جا سکے ہم نے کہا بھائی بنایا تو جا سکتا ہے اور اس بات کو ہم اپنے مشاہدے کی منزل پر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باب اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین ہو تو بیٹا بھی علم کی اسی منزل پر فائز ہو جائے اپنے زمانے کا شاعر اپنے کمالات اپنی زندگی کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے مگر وہ اپنے بیٹے اور شاگت کے کردار کے بارے میں گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میرا بیٹا بھی اسی فن اور کمان کی منزل پر فائز ہو جائے گا اس کو میں مثال کی منزل پر یوں عرض کرتا ہوں عزیزان محترم غالب اپنے زمانے کے غالب تو تھے غالب کی شاعری کا غلبہ غالب کی زندگی تک تو رہا مگر غالب کے بعد غالب کی شاعری کتابوں میں تو محدود ہے زندگیوں کے لئے آئیڈیل نہیں بنائی جا سکیے ایک سوال پڑھئے محمد و آل محمد ایک سلاوات اور پڑھیں عظمت ہے آل محمد بھئی سوال یہ ہوتا ہے کیا ضروری ہے کہ آپ چولہ سو پرست پرانی تاریخ دورائیں عرب کے ویرانوں میں جائیں وہاں سے نورانی نشان قدم لے کے آئیں اور ان کو مشلیرہ بنائیں یہ سوال ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ آدم و عالم میں ہم نے بڑے بڑے فنکار دیکھے بڑے بڑے صاحب آدب صاحبان آدب دیکھے بڑے بڑے صاحبان علم دیکھے مگر وہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کے بارے میں ان کے کیریکٹر کی گارنٹی نہیں لے سکے یہ پوری تاریخ گواہ ہے پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے اور اسی کو اپنی لفظوں میں ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں جو کمال باپ میں ہے وہ بیٹے میں نہیں جو بیٹے میں ہے وہ اس کے بیٹے میں نہیں غالب کی شاعری غالب کے زمانے تک تو رہی مگر غالب کی شاعری آج کتابوں میں محدود ہے زندگیوں کے لیے آئیڈیل نہیں بنائی جا سکی جب موت نے غالب پر غلبہ حاصل کیا تو غالب بھی زیر زمین نظر آئے بھائی ملادہ فرما رہے آپ جب موت نے غالب پر غلبہ حاصل کیا تو غالب بھی زیر زمین نظر آئے بو علی سینہ حکمت کے دنیا کا بہت بڑا نام ہے اپنے زمانے کا طبیب نباز حکیم اپنے بیٹے اور اشاگرد کے کیریکٹر کے بارے میں گارنٹی نہیں لے سکا بو علی سینہ جب تک زندہ رہے ان کی حکمت باقی رہی آج کتابوں میں محدود ہے مگر زندگی کے لیے آئیڈیالوجی نہیں بنایا جا سکی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے عزیزوں بو علی سینہ جب زندگی زندہ رہے تو ان کی حکمت باقی رہی مگر جب موت نے بو علی سینہ کی نبزوں پر نبازی کی تو نہ بو رہی نہ سینہ رہا جب موت نے بو علی سینہ کی نبزوں پر نبازی کی تو نہ بو رہی نہ سینہ رہا اقبال اپنے زمانے کے صاحب اقبال ضرور تھے اپنے بیٹے کا نام جعفید تو رکھ دیا مگر اسے اتنا بڑا صاحب اقبال نہ بنا سکے عزیزوں انیس مرسیہ کی دنیا کا آسمان مرسیہ کی دنیا کا آفتاب انیس کے مصروں کا گداز آدھ بھی ہمارے پاس موجود ہے مگر انیس کے بعد صاحبانِ عدب کی نظر ہے جملہ انیس کے بعد ہمیں جو بھی ملا وہ انیس تو ملا انیس نہ ہو سکا بھائی ملائدہ فرما رہا انیس کے بعد جو بھی ملا وہ انیس تو ملا انیس نہ ہو سکا جواب سنیے تاریخِ انسانیت میں تاریخِ آدم و عالم میں ایک کھرانہ ایسا ہے چودہ سو برس پرانی تاریخ ہم اس لیے دوہ راتے ہیں کہ تاریخِ انسانیت میں تاریخِ آدم و عالم میں ایک کھرانہ ایسا ہے جس کھرانے کا فیملی سٹیٹس اور کمال یہ ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد ہے جس کا عوصد بھی محمد ہے جس کا آخر بھی محمد ہے جس کا پہلا بھی محمد جس کا عوصد بھی محمد جس کا آخر بھی محمد اور یہاں کردار کو زوال نہیں ہوتا یہاں کردار کا کمال یہ کہ جو بات پہلے میں وہی عوصد میں وی آخر میں اور دنیا کی بات نہ کیجئے شہود اور غیب کی بات کر لیجئے اگر کسی نے ایک معصوم کو خواب میں کھجوریں کھاتے پہ دیکھا اور دوسرے معصوم کو شہود کی عالم میں دیکھا ہاتھ پھیلا دیئے امت کا مزاج شمار کرنا ہے ان کا مزاج بے شمار عطا کرنا ہے حائی ملادہ فرمان امت کا مزاج شمار کرنا ان کا مزاج بے شمار عطا کرنا انہوں نے اتنی کھجوریں دے دی جب اس نے شمار کرنا شروع کیا عدد ذہن میں محفوظ تھی کہنے لگا مولا کچھ اور دے دیجئے تو مولا نے مسکرہ کی آواز دی اگر وہاں زیادہ ملی ہوتی اگر وہاں زیادہ ملی ہوتی تو یہاں بھی دے دیتا میں نے کہا مولا کیا تمہارے کرم کا دروازہ بند ہو گیا کہا نہیں ہم تو بے شمار عطا کرتے ہم نے کہ اسے دو چار کیوں نے دے دی کہا میں دو چار اضافی دے تو دیتا مگر ہمارے کردار کے مساوی ہونے کا اعلان کیسے ہوتا ہم سب کے سب محمد ہیں اور حضور اب میں سلوات کی گزارش نہ کروں گا اس لئے کی دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے ملائدہ فرمائیے میں ٹھیک